میں ہوں رضا گڑن اپنے یوٹیوب چینل سے سب سے پہلے تو دوستوں سے گزارش تھی جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ریکویسٹ کرنی تھی سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ آپ کے لیے ایک سپیشل پروگرام میں لے کے آیا ہوں جو پورے پاکستان کے لیے خصوصاً پنجاب اور ہمارے جو علاقہ زلہ راجنپور ہے اس کی عوام کے لیے ایک تاریخی پروگرام آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تاریخی اس حوالے سے کہ آج میں نے جس شخصیت کو آپ کے سامنے لانا ہے اگر آپ زلہ راجنپور کی تاریخ کا جو طالب علم ہیں متعلق کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا پروگرام ضرور دیکھئے گا اس پروگرام کے ذریعے آپ کو ایسی معلومات ملیں گی شاید وہ کتابوں میں تو محفوظ نہ ہوں لیکن آج کے ہمارے پروگرام میں جو آخر تک ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایسی شخصیت جس کا میں تعرف کرواتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں میں انتہائی پہلے سب سے پہلے تو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جناب ملک خادم حسین ناشاد بھٹا صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں میں نے آج ان سے سپیشلی ریکویسٹ کر کے یہ ٹائم لیا ہے انتہائی مصروف ہیں لیکن ہماری یاد اللہ آج سے نہیں ہے آج سے تقریباً پچیس تیس سال پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے اسی تعلق اور اسی حجت کی بنیاد پر انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے انتہائی مشکور ہوں ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے مصروف وقت سے ٹائم نکالا ہے تو آئیے ناظرین آج ہم موضوع پہ آتے ہیں اس موضوع میں میں آپ کو ملک صاحب سے سب سے پہلے تو میں تعرف لوں گا اس کے بعد ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا تعرف یہ ہے کہ ملک صاحب جو ہیں ہمارے زلہ راجنپور میں شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے اب بظاہر تو یہ لوگ جو دور کے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ شعبہ صحافت ہے لیکن ان کی شخصیت جو ہے ہما جہت ہے اس میں سیاست بھی شامل ہے اس میں سماجی جو ان کے کام ہیں وہ بھی شامل ہیں اور کسی زمانے میں انہوں نے شاعری بھی کی ہے لیکن کیونکہ زیادہ تر انہوں نے جو وقت دیا ہے وہ صحافت کو دیا ہے آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک پنجاب کے دور دراز زلہ میں رہنے والا شخص اور جو سن پینسٹھ میں گریجویشن کرنے کے بعد اس وقت جبکہ زلہ ڈیرہ غازی خان تھا صحافت کا شعبہ کیوں چنتا ہے اس کی آخر کیا ضرورت تھی جبکہ اس وقت تعلیم کا انتہائی فقدان تھا لوگ پڑے لکھے کم تھے اگر یہ ملازمت کو اختیار کرنا چاہتے تو ضرور ان کو مل جاتی کیونکہ ان کا جو سیاسی خاندان اور پس منظر ہے اس میں ان کو کوئی مشکلات نہیں تھی تو یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے جب انہوں نے صحافت شروع کی اس کے ساتھ ہی یہ سیاست کے میدان میں بھی کود پڑے اور فازل پور جو ہے وہ ہماری تحصیل راجن پور کا ایسا شہر ہے جو مردم خیز کہلاتا ہے آج بھی فازل پور بہت ہی امپارٹنٹ سیاست میں حیثیت رکھتا ہے کہتے ہیں کہ فازل پور کی جو فضا ہے یہاں کے جو لوگوں کا سیاسی شعور ہے یہ بتاتا ہے کہ ہوا کا روح کس طرف جا رہا ہے خصوصاً سیاست اور الیکشن کے دنوں میں تو ہم ان تمام پہلوں پہ انشاءاللہ آپ کو گفتگو سنائیں گے اگر ہمارا آج کا انٹرویو جو اگر توالت نہ پکڑا تو اسی میں مختصر کریں گے اگر زیادہ طویل ہو گیا تو آپ کو انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلے کو جاری رکھیں گے اور میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے جو اپنی زندگی کا کافی سارا عرصہ صحافت سیاست اور اس میں گزارا ہے اپنے تجربات سے آنے والی نسلوں کو وہ چاہے ہمارے صحافی دوست ہیں چاہے سیاسی ورکر ہیں چاہے سیاستدان ہیں جتنے بھی معاشرے کے افراد ہیں اپنی زندگی کا نچوڑ ان کو بتائیں تاکہ جو ہمارے نوجوان صحافی ہیں وہ بھی ان سے سیکھیں جو سیاست میں قدم رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی سیکھیں کیونکہ ان کے سامنے پوری تاریخ گزری پڑی ہے اور ہم آج ان سے انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ تمام پہلوں کے اوپر سیر حاصل گفتگو کر سکیں تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ملک خادم حسین ناشاد بھٹا صاحب کا تو جناب ملک صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ کہاں تک مکمل کیا اور اس کے بعد جو سب سے پہلا آپ نے کام کیا ہے وہ کیا تھا شکریہ میں ویلکم کہتا ہوں آپ کو آپ تصریف لائے میرے پاس اور اسنا چیز کو موقع دیا آپ سے بات کرنے کا گزارش یہ ہے کہ ایک دانشور کا کاؤل ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنی آبیتی سے سبق حاصل کر کے زندگی کی راہ کا تائین خود کر سکتا ہے میں اس قول سے بہت متاثر ہوا بسیکلی میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں بچپن میں میرے والد فوت ہو گئے میری والدہ اور میرے چچا نے میری تعلیم کو کنٹینو رکھا میٹرے کرنے کے بعد میں گورنمنٹ کالیڈیرہ غازی خان میں داخلہ میں نے لے لیا کیونکہ اس وقت کالیڈجز نہیں تھے رہا ایون راجن پر اور جام پر میں بھی کوئی کالیڈج نہیں تھا تو میں وہاں گیا یہ مجھے پتا ہے کہ بھی میرے والدہین نے کس کا پرسی سے میری تعلیم کو کنٹینو رکھا اور مجھے تعلیم دلائی تو وہ کول میرے سامنے تھا ایک دانشور کا کہ انسان اپنی آبیتی سے سبق حاصل کر کے زندگی کا سفر خود تائین کرتا ہے تو جب میں تعلیم سے میں نے فراغت حاصل کی تو پھر اس کے بعد میرے لیے یہ ایک مسئلہ تھا کہ بھی میں کون سا راستہ اختیار کروں آپ نے سچ فرمایا کہ میں اس وقت اگر چاہتا تو مجھے جاب بھی مل سکتا تھا میں اس وقت مطلب گورنمنٹ سرویس میں چلا جاتا تو میں اب ریٹائر بھی ہو چکا ہوتا تو میں نے یہ سوچا کہ بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کا کوئی ایک مقصد ہے مقصد صرف جاب حاصل کر کے صرف مطلب گزرقات نہیں کرنی بلکہ زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے انسانیت کی خدمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیر و اشغال خدمت و ناس قرآن مجید کہ انسان کا بہترین شغول ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھی میں نے جاب نہیں کرنی بلکہ میں نے انسانیت کی خدمت کیلئے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے سو اس کے لئے میں نے یہ سوچا میں ویسے اس وقت گورنمنٹ کیا وہ میکزین نکلتا تھا غازی تو اس میں میں لکھتا تھا مجھے شاؤک تھا لکھنے کا میں لکھتا تھا جب وہ میکزین آتا تھا تو میرے پروفیسر حضرات ایون پرنسپل صاحب وہ مجھے اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ کی تحریر بہت اچھے کہ مجھے میرا حوصلہ بڑھ گیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہ صحفت ہی کو اپنا مستقبل اس سے وابستہ کر لوں اس وقت سب سے پہلے پہلے میں نے روز نامہ امروز قومی پیپر تھا ہمارے اس خطے میں بہت مشہور تھا بہت پڑھا جاتا تھا میں اس میں چلا گیا اور میں نے وہ روز نامہ امروز کو جائم کر لیا میں اس میں کام کرتا رہا اس علاقے کی ترجمانی کرتا رہا میں اس علاقے کے میں نے مسائل کو ہائلائٹ کیا اس علاقے کے عوام کی مشکلات کو میں نے ہائلائٹ کیا تو ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا ریسپانس ملا تو میری میں یہ میں یہ محسوس کرتا تھا جب میں دوستوں کو ملتا تھا کمیلوٹی کے لوگوں کو ملتا تھا میں کسی محفل میں جاتا تھا تو میری بہت ریسپیکٹ ہوتی تھی اور مجھے اپریشیٹ کرتے تھے کہ یہ بہت اچھا میرا حسنہ بڑھ گیا اندوی سو اٹھاسی میں غالباً روزنوہ امروز بند ہو گیا پھر اس کے بعد میں یا کسی اور اخبار میں چلا جاتا لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میں اپنا ہی اخبار نکالوں تو اس وقت میں نے میرے استاد بھی تھے میرے قابل اعترام دوست بھی تھے صحیح فیاض بخاری مارکمہ اطلاعات میں اسسسٹنٹ ڈریکٹر تھے وہ شاعر تھے بسیکلی وہ انہوں نے اپنی ایک شاعری کی کتاب لکھی تھی اس کا نام انہوں نے رکھا تھا شاق سہرا تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ میں نے کہا میں نے اخبار نکال رہا ہے مجھے بتائیں میں نام کون سا لکھتے ہو اس کا پہلے سب سے پہلے میں میرا اس تھا کہ بھی میں اس کا نام رکھوں ہافت روزہ انکشاف میں نے جب اپلائی کیا تو پھر مجھے وہاں سے ابجیکشن لگیا کہ ہافت روزہ انکشاف آلریڈی چل رہا ہے یہ نام آپ نہیں رکھ سکتے پھر میں نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یار میری کتاب کو نام رکھ دو تو میں نے ان کی کتاب کا نام شاق سہرا اخبار کا نام رکھ لیا میں نے ڈیکلیریشن لے لیا انیس ونہ میں نے افتا کیا ماشاءاللہ تیس سال ہو گئے میرا اخبار کنٹینیو جا رہا ہے مارکی پہ صحافت کو جائن کرنے کے بعد میرا سلسلہ یہاں کے مسائل کو ہائلائٹ کرنا یہاں کی مشکلات کو ہائلائٹ کرنا عوام کو جو مسائل درپیشتے ان کو ہائلائٹ کرنا تو یہ میں نے اپنا ایک سلسلہ جاری رکھا بلا کسی انتیاز کے تو لوگ تو مطلب دوست کہتے ہیں کہ مطلب جیسے وہ مشہور فکر ہیں ہمارے صحافت میں نہ جھپنے والا نہ پکنے والا میں تو ایسا نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں لیکن بہرحال میرا حوصلہ اتنا بلاند اور میرا عظم اتنا مضبوط تھا کہ میں بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مافیاوں سے کمپرومیز کمپرومیز اور پھر میں نے اپنا ایک ماطو بنا لیا کہ ظلم زیادتی نائنصافی اور کرپشن کے خلاف کلمی جہاد ہمارا ماطو اسی کو میں نے ماطو کو اپنا کے پھر اپنا سلسلہ جاری رکھا اس دونان انیس ستر میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ بھی انسان اگر خدمت کرنا چاہے تو مواقع کی کوئی کمی نہیں مسائل ہوں یا نہ ہوں لیکن مواقع کی کمی نہیں تو میں نے جو نا وہ اپنا عوام کی خدمت کے لیے میں نے ایک سماجی پلیٹ فارم مڈایا اور اس کا نام رکھا میں نے تنظیم الفلا تنظیم الفلا کی ریسٹیشن کے لیے میں نے اپلائی کیا انیس سو ستر میں میری تنظیم کو گورمنٹ آف پنجاب نے ایک رفائی ادارہ کے طور پر ریسٹرڈ کیا تو اس وقت ہم نے خواتین کی بہبود پر زیادہ توجہ دی کیونکہ یہاں دیاتی عورتیں ہیں وہ بچاری بے روزگار ہیں ان کو روزگار نہیں ملتا تو ہم نے یہاں دستکاری سکول برے خواتین کی بنیاد رکھی اور اس میں سلائی کڑھائی نیٹنگ وغیرہ جتنا بھی مطلبیں ہیں اس میں شعبے ان تمام کی تربیت کا ہم نے وہاں اتمام کیا جو الحمدللہ آج بھی انیس سو ستر سے لے کر آج بھی وہ ہمارا دستکاری سکول قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا اور اسی طرح وہ عوام کی خواتین کی خدمت کرتا رہے گا وہ سلسلہ ہمارا جاری ہے ویسے تو مطلب ہے اپنا قومی تہواروں کے موقع پر ہماری تنظیم الفلا کی طرف سے یہاں تہوار منائے جاتے ہیں جیسے جیسے ابھی عجیس نے عید ملاد نبی ہم نے منایا یہاں میں ازادی مناتے ہیں اور اس کے بعد قومی تہواروں کے علاوہ قدرتی آفات کے موقع پر بھی ہماری تنظیم الفلا کے ارکان کارپن وہ پیش پیش ہوتے ہیں جیسے سیلاب آ گیا اور اس کے بعد لوگوں کی بحالی اور لوگوں کو سیلاب سے نکالنا ان کو ریحش دینا ان کے کھانے کا انظام کرنا یہ سب مطلب سلسلہ کسی پر احسان نہیں بس اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد پھر تیسرا جیسا آپ نے فرمایا کہ بھی سحافت یہ سماجی خدمت کے علاوہ سیاست سیاسی پلیٹ فارم کو بھی میں عوام کی خدمت کا ایک موثر ذریعہ سمجھتا ہوں باشرتے کے مصبت سیاست کی جائے سوری مصبت سیاست کی جائے تو یہ بھی ایک عوام کی خدمت کا بہترین پلیٹ فارم ہے تو ماشاءاللہ میں میں الیکشن میں حصہ لیا سب سے پہلے کانسلرشپ کا اللہ تعالی نے مجھے کامیابی دی دوسرے سیشن میں تیسرے سیشن میں میں متواتر چار سال کانسلرشپ الیکشن میں نے سٹینڈ کیا ہے اور کامیابی حاصل کیا ہے یہ لوگوں کی مہربانی ہے لوگوں کا مجھ پر اعتماد ہے لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے لوگوں کے دوکھ سوکھ شادی غمی اس سب میں جو یہ تو سنجھی ہے تو مجھے چار دفعہ کانسلرشپ میں کامیابی حاصل ہوئی ہے پھر اس کے بعد آخری جو میں نے الیکشن لڑا وہ میں نے لڑا چیرمنشپ کا فازل پور مینسپلٹی یہاں فازل پور کی بلدیا کہ الیکشن میں میں نے سٹینڈ لیا اللہ تعالی نے مجھے کامیابی دی اور میں وہاں چیرمن بھی منتخب ہو گیا تو یہ ایک میرے لیے بہت ایک پبلک کی طرف سے میرے لیے ایک بہت بڑا مجھے پذیرائی ملی کہ میں ایک غریب گھر کا لڑکا جس کی تعلیم بڑی مشکل سے پتہ نہیں میرے والدین نے کیسے مجھے پڑھایا پھر اس کے بعد میں صحافت میں کہ چلو اس میں میرے اپنا شوق تھا پھر اس کے بعد سماجی خدمت پھر اس کے بعد صحافت سیاست میں آ کر اتنی بڑی کامیابی ہے کہ فاضل پور کی چیئرمنشپ مجھے دی گئی مجھے ملی یہ اللہ تعالی کی نوازشتی عوام کی ہم تب دی تھی یہ عوام کا ہمارے ساتھ تعاون تھا اچھا رضا سیب میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنا میرے اوپر شکت فرمائی اتنا میرے اوپر انہوں نے کرم فرمایا میرے اوپر کہ بھی میں ایک غریب گھرانے کا لڑکا پھرانے کے سحالات میں میں نے تعلیم حاصل کی پھر اس کے بعد میں نے صحافت کو جین کی اور صحافت صحافت کا ایک میں بتاؤں کہ بھی کچھ دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار کیا کمایا ہے تم نے صحافت میں سیاست میں سماجی خدمت میں کیا کمایا کیا ہے تم نے میں نے کہا یار میں نے بہت کچھ کمایا ہے کہتے ہیں کیا کمایا ہے میں نے کہا میں نے نام کمایا ہے آپ یقین کریں میرے پاس فور ویل گاڑی نہیں ہے میرے پاس موٹ سیکل ہے وہ موٹ سیکل ہی میری سواری ہے تو ایک دفعہ وہ میں داجل گیا تو اچھا موٹسیکل میں خود نہیں چلاتا ڈریور کو ساتھ رکھتا ہوں وہ چلاتا ہے اور میں اس کے پیچھے بیٹھتا ہوں میں داجل گیا تو میرے دوست کے پاس میں جا کر بیٹھ گیا تو میں نے آدمی سے پوچھے یار میں نے کہا میرا ڈریور ہوگا اس کو بلا لینا تو وہ میز بان مجھے کہنے کا میرا دوست ہے کہنے یار گاڑی کو اندر لے آو میں نے کہا یار وہ گاڑی اندر نہیں آ سکتی کہتا ہے کیا مطلب میں نے کہا یا تو سمجھے کہ بھی اس کے پاس فور ویڈ گاڑی ہوگی پیجار ہوگی پتری کیا ہوگا میرے پاس موٹسیکل یہ میرے موٹسیکل کا گھرے وار ہے تو بس یہ سفیت پوشی جو ہے نا وہ اس کا بھرم ہم نے جو ہے نا وہ قائم رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر آپ نے ایک بات کیا کہ میرے شعبے آپ نے گنوائے ان میں شاعری کا بھی ایک آپ نے استعمال کیا فکرہ استعمال کیا شاعری سے بھی مجھے دلچسپی ہے دلچسپی سے مراد کہ میں مکمل شاعر تو نہیں بن سکا البتہ میں نے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں کچھ شاعری کی ہے اور وہ بھی کالیج کے زمانے میں میرا ایک شعر ہے میرے استاد ہوا کرتے تھے پروفیسر شریف اشرف اور اس کے بعد اپنا دوسرے پروفیسر ممتاز صاحب اس وقت پرنسپل تھے ہمارے افضل صاحب پھر اس کے بعد قادری صاحب آئے تھے تو میں نے ایک شعر لکھا تھا میں نے لکھا تھا کہ میرے مولا تیری دنیا میں امیروں کے لیے میرے مولا تیری دنیا میں امیروں کے لیے زندگی نام ہے بھر بھر کے جیے جانے کا اور میرے مولا تیری دنیا میں غریبوں کے لیے زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا جب مجھے پروفیسر صاحب نے میرے استاد یہ تو میں نے معاشرے پہ لکھی ہے کوئی رومانس پہ بھی آپ نے کچھ لکھا ہے میں نے کہا ہاں وہ میں نے ایک لکھا ہے کہ نہیں سنا وہ پھر میں نے ایک طرح مسترہ تھا اس پہ میں نے اپنا ایک کطا لکھا تھا وہ میں نے لکھا تھا کہ تنہا تیری تلخ یادوں میں شب بیٹی تو سہر آئی تنہا تیری تلخ یادوں میں شب بیٹی تو سہر آئی شب فرقت کی عذیت کا جب کسی نے حال پوچھا تو آنکھ بھر آئی یہ آنکھ بھر آئی یہ طرح مصرہ تھا ایک غزل کا تو وہ انہوں نے دیا تھا کالج میں کہ اس پہ لکھو تو شاعری میں مجھے ایک تو وقت نہیں ملا ٹائم نہیں ملا صحافت سماجی خدمت اور سیاست پھر میں جو انہوں نے لکھا ہے میں نے کچھ میری غزلیں ہیں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کا ایک کتاب چاہا شاہ کروں کتاب لکھوں اس پہ لیکن ابھی وہ میں نے لکھیں نہیں مرتب کر رہا ہوں اس کے علاوہ بس اب شبروز جو ہیں وہ میرے دفتر گھر دفتر گھر یا دوستوں کے ساتھ کا پکشن خالات ہے حاضرہ اچھا ملک صاحب میں کیونکہ آپ کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے تو یہ بھی جانتا ہوں آپ صحافت اور سیاست میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس سن میں آپ نے سیاست شروع کی بلدیاتی وہ میرے خیال میں مارشاللہ کا زمانہ تھا تو ایٹی فائیو کا ہم اگر وہ پیڈٹ دیکھتے ہیں تو اس دور میں جو لوگ بلدیاتی الیکشنوں میں جنہوں نے سیاست کی آج وہ جیسے مثال کے طور پر شیخ رشید ہے اور بہت سارے نام ہیں جو اس زمانے کے فخر امام ہو گیا حتیٰ کہ ہمارے آج کے جو وزیر خارج ہیں شاہ محمود قریشی ایسے لوگ ہیں جو بلدیات سے اٹھ کے آئے ہیں اور آج وہ اتنے بڑے اس پہ آئیں اور آپ کا تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں آپ ماشاءاللہ بے شک آپ کے والدین اس وقت جو تھے انہوں نے محنت کوشش کی لیکن آپ کے پاس اتنی پراپرٹی تھی اور شہر کے قریب تھی اور وہ آپ نے بیج کے سیاست پہ لگائی کمایا نہیں ہے الٹا مقصد کے خرچ کیا ہے تو اس کی کیا وجہ تھی آپ بھی تو اور جس گروپ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا تو وہاں سے بھی آپ میرے خیال میں بڑے بڑے جہاں کہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایج کے ساتھ بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور تعلق ہے تو آپ آپ کا دفتر دیکھیں آپ کا گھر دیکھیں اور آپ کے یہ سارا سلسلہ تو آپ لوگ بھی سچ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا بنایا ہے تو سوال میرا بھی ہے کہ آپ بھی بہت کچھ بنا سکتے تھے جو آپ کے مقابلے میں جن کو آپ لوگوں نے ہرایا ہے آپ نے ہرایا ہے آج ان کی مارکیٹیں ہیں فاضل پر شہر میں بڑے بڑے نام ہیں اور یہاں کے وہ بھی سردار کا بیلت سے تعلق رکھتے ہیں میری مراد دریشک قبیلہ ہے تو ان کے آج اولادیں جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں میرے خیال میں کروڑوں میں عربوں میں پہنچ گئے ہیں اور آپ کا جو آج سے تیس سال پہلے جس دفتر میں میں بیٹھا تھا آج بھی وہی اسی دفتر میں بیٹھ کے انٹرویو کر رہا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا اس کے بارے میں لمبی چوڑی بحث تو میں نہیں کرتا کہ میں نے کیوں نہیں کمایا کما سکتا تھا لیکن نہیں کمایا قرآن مزید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب ان کو بتا دو اے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حاجت مندو میں کیا خرچ کریں حاجت مندو میں کیا خرچ کریں فرما دیجئے کہ جو آپ سے بچ جائے وہ سب کا سب مطلب ہے اس اسلام میں یہ زخیرہ اندوزی سرمایے کو جمع کرنا اور اس کے بعد صرف جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا یہ سرمایہ جو ہے اپنی ضرورت کا اپنے پاس رکھو فالتو آپ پر حرام ہے فالتو وہ پیسہ ہم رکھ نہیں سکتے اگر فالتو پیسہ رکھو گے تو یہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ یہ سونے اور چاندی کے سکھے دن قیامت کے یہ ان کو آگ میں تپا تپا کر تمہارے جسم کو داغا جائے گا یہ اس میں اس میں سرمایہ سرمایہ جمع کرنے میں یہاں اس دنیا میں تو مطلب ہے وہ آپ کو سکون ملے گا لیکن ذہنی سکون اس وقت ملے گا جب آپ اپنے سرمایہ میں حق داروں کو حق دار نہیں کریں گے تو میرے نزدیک جو ہے نا یہ جمع پونجی یہ میں اس کے قائل نہیں ہوں اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے اس میں اس جو دے رہا ہے اس میں مسکینوں کا بھی حصہ ہے اس میں مساکین مستحقین ان کا بھی حصہ ہے تو میں جمع پونجی کرنے کا قائل نہیں ہوں میرا یہاں اپنی برادری میں سب سے زیادہ رقبہ تھا جو مجھے برادری میں ملا سب سے زیادہ رقبہ تھا میرا اور یہی شہر میں تھا وہ جیسے آپ نے فرمایا ہے نا کہ وہ ایک آڑ کبھی دو ایک آڑ کبھی تین ایک آڑ وہ سب بیچ کے جو ہے نا وہ صحافت پر لگا دیئے سیاست پر لگا دیئے عوامی خدمت پر لگا دیئے وہ سب میں نے جو ہے نا وہ عوام کے لیے اب میرے پاس ایک مرلا بھی نہیں ہے خوش نہیں ہے حالانکہ اگر وہ رقبہ میرے پاس ہوتا تو میں آفیس کے بہر میں پجاروں کھڑی ہوتی لیکن وہ میں نے سب کچھ اچھا پھر اس کے بعد میں صرف لائٹ سگرٹ بھی گا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پیسے آئے کہیں عیاشی پر تو خرچ نہیں کی نہ میں نشا کرتا ہوں نہ میں کبھی ڈرنک کرتا ہوں نہ میرے اندر کوئی اور بری عادت ہے بس صرف سگرٹ پی لے دا ہوں اور اس کے بعد وہ بھی سمپل اور اس کے بعد کوئی اور میرے جو نا وہ عیاشی کے لیے میں پیسے نہیں خرچ کرتا نہ زہزائے کرتا اچھا یہ میرے سامنے دیکھیں یہ اخبار رکھا ہے شاخ سہرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ شاخ سہرہ اخبار ہے جو یہ پرنٹ ہوتا تھا اس کی باقیدہ پرنٹنگ ہوتی تھی ہم پوچھیں گے ملک صاحب سے یہ پرنٹ کہاں سے کرواتے تھے اور ایک تو یہ سوال کا جواب دیں گے اس کے ساتھ تھوڑا سا مشکل سوال ہے وہ یہ ہے کہ ملک صاحب کے اوپر ان کے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بھی کسی یہاں پہ سیاسی دھڑے کی نمیندگی کرتا ہے یہ اخبار کیا یہ الزام درست ہے جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے تو یہ بلکل سراسر بے بنیاد ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سو فیصد لوگ میرے موقع سے اتفاع کرتے ہیں اس میں اختلاف کرنے والے لوگ بھی ہیں اور اختلاف کرنے والے لوگ اگر یہ بات کہیں تو ان کو کہنے دیں کوئی میری ریپورٹ کوئی میری مطلب ڈیری کوئی میری نیوز آپ ایسی دکھا دیں کہ میں میں نے جس خبر میں جس ریپورٹ میں یا جس دیری میں میں نے کسی بلاوجہ خوش آمد کی ہو میرا مکلم جو میں نے پہلے بتایا میرا ماتو ظلم زیادی نائنسافی اور کرپشن کے خلاف کلمی جہاد یہ میرا ماتو ہے کوئی ثابت کر دے یہ الگ بات ہے میرا تعلق سردار نسولہ خاندری شخص سے بھی ہے میرا تعلق گرچانیوں سے بھی ہے میرا تعلق ڈکر حفیز صاحب سے بھی ہے میرا تعلق لگاریوں سے بھی ہے سب کے ساتھ میری دعا سلام ہے تو اس میں یہ بات کہ بھی میں کسی گروپ کا ہوں میں کسی گروپ کا نہیں اور کسی پارٹی کا نہیں میں نے اپنی سیاست کا آغاز انیس سو ستر میں پیپلز پارٹی سے کیا تھا پیپلز پارٹی سے کیا تھا جس وقت بھٹو شہید ہوئے اس کے بعد دل برداشتہ ہو کر میں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا میں کہتا ہوں کہ آج بھی میرے ایڈیل رہنباز علفقارلی بھٹو ہے آج بھی تو یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھی میں فلان گروپ سے ہوں اگر فلان گروپ سے ہوں تو پھر میرے اوپر یہ کہہ سکتا ہے یہ پیپلز پارٹی کا ہے لیکن میں پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں بالکل نہیں ہوں میں نے بتایا شہید علفقارلی بھٹو کے بعد میں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا تھا لوکل سیاست پہ کی سیاست جو ہے ظلہ راجنپور کی سیاست سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھی یہ جو سیاسی نظام ہے انتخابی نظام یہ فرسودہ نظام ہے میں اس کو تسلیمی نہیں کرتا کیوں یہ ایسا نظام ہے جس میں صرف اور صرف جاگیردار طبقہ اور سرمایہ دار طبقہ ہی ایوانوں میں جا سکتا ہے میڈل طبقہ سفیہ کوش طبقہ اور غربت کی لکیر اس کے نیچے زنگی بسر کرنے والا طبقہ اس کے لئے ایوانوں کے دروازے بند ہیں وہ نہیں جا سکتے ایوان چاہے وہ یہاں کا ہو ہماری چھے گلدیات کا یا صوبائی ہو یا قومی ہو یہ نچلا طبقہ جو ہے نا یہ وہاں نہیں جا سکتا ان کے لئے یہ نظام ہی ایسا ہے کہ ان کے لئے جانے کے لئے وہاں دروازے بند ہیں یہ نہیں جا سکتے یہاں جو سیاست ہوتی ہے وہ جاگیرداروں کے گیرد گھونتی ہے خصوصاً راجنپور پی سیاست لگاری مزاری دریشک گرچانی ان چار قبائل کے درگرد گھونتی ہے بلکہ میں دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چار ہمارے قبائل کے جو ہمارے یہ سیاسی ہمارے رہنوا ہے سیاسی لیڈر ہے ان کو سیاسی پالٹیوں کی ضرورت نہیں سیاسی پالٹیوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے آپ بلکل مطلب تجربہ کر لیں مثال کے طور پر آپ کسی جاگیردار کا نام لیں اس کا نام لیں وہ جس پالٹی میں جائے گا اس کو پالٹی کا ووٹ اضافی مل جائے گا لیکن ہر قبیلے کا اپنا اپنا ہر جاگیردار کا ہر سرویہ دار جتنا بھی یہاں سیاست کر رہے ہیں ان کا اپنا ووٹ بینک ہے کانسلرشپ سے لے کر چیئرمنشپ تک کے لوگ جو ہے نا وہ انہی کے رحمہ کرام پر ہیں انہی کی وجہ سے وہ ممبر بنتے ہیں کانسلر بنتے ہیں چیئرمن بنتے ہیں اپنے طور پر یہاں کوئی سیاست نہیں کر سکتا یہاں میں کہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا اب میں اچھلے دنوں گاجل میں گیا تو دوستوں کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا ایک آدمی کہلنا کہا یار یہ لوگ جو ہے نا پتنی کبھی غلامی سے آزاد ہوں گے میں نے کہا یہ لوگ نا کوئی غلام ابن غلام ہیں یہ لوگ غلام ابن غلام ہے چاہے جتنا میرا ایک دوست ہے جماعہ السلامی کا اچھا میں نے کہا یار کتنی سٹرکل کرتے ہو کتنی محنت کرتے ہو لوگ ان کے کام کاج وغیرہ یہ وہ کوئی مسئلہ مسائل سب سے آگے اتجاج کرنے میں یا پنسٹ کرنے میں جو انجماعہ السلامی آگے ہوتی ہے لیکن آپ سیٹیں نہیں لیتے اس کی کیا وجہ ہے تو میں نے کہا تم بتاؤ میں نے کہا میں نے کہا آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہاں کا جو جاگرداری نظام ہے نا اس پر جاگرداروں کی گرفت مضبوط ہے وہ ان کی گرفت سے نکل نہیں سکتے اس لیے یہاں کے جو ہے نا سیاسی شہد پورے پجاب میں ہی ایسے ہوں گے لیکن جہاں جاگرداروں کی گرفت زیادہ مضبوط ہے وہاں جو ہے نا وہ یہ سیاسی نظام انہی کہرام و کرم پر ہے اچھا کیونکہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ کافی دلچسپ ہو چکا ہے آپ سے کافی ساری ہمیں معلومات مل رہی ہیں تو میں جو اخبار کا پوچھ رہا تھا میں جہاں پہ دیکھتا تھا آپ نے ایک کاتب بٹھایا ہوتا تھا یہاں پہ اور وہ ہاتھ سے لکھتا تھا تو وہ آج کل تو یہ کتابت وغیرہ اور یہ پرنٹنگ یہاں پریس بھی موجود نہیں تھا تو آپ اتنا بڑا آپ کا جو اخبار نکلتا تھا اس کے لئے آپ کیا انتظامات کرتے تھے آج سے بیس بائیس سال پہلے جب کمپیوٹر نہیں آیا تھا تو اس وقت صرف میرا اخبار نہیں بلکہ قومی پیپر بھی جو ہےنا ان کو کاتبی لکھتے تھے کاتب جو ہےنا وہ اخبار کو لکھتے تھے وہ بہت بڑا تف جو ہےنا وہ بہت بڑا جو ہےنا وہ پراسس تھا لکھنے کے بعد پھر کاپی کو ہم خود پیسٹ کرتے تھے کاپی کو ہم خود پیسٹ کرتے تھے وہ کاپی جا کر پریس میں جا کر بڑتی تھی پریس میں جانے کے بعد جو ہےنا وہ کاپی جو ہےنا وہ پھر ہم اٹھا نہیں سکتے تھے وہ مظلوب اس میں دھل جاتی تھی اخبار اس میں سے چھپ جاتا تھا جب سے یہ آیا ہے کمپیوٹر اس میں جو ہےنا وہ جتنی پیروزگار یہ ہمارے کاتب ہوئے ہیں بیچارے تو سینٹلوک کی تعداد میں روزناموں میں کام کرتے تھے ہفترزوں میں کام کرتے تھے میکزینوں میں کام کرتے تھے وہ سب بیچارے بیروزگار ہو گئے جس جس کسی نے جو ہےنا نوجوان تھے جس کسی نے کمپیوٹر سیکھ لیا وہ دوبارہ آ گئے ورنہ وہ سب دوسرے کام اوپے چلے گئے اب تو کمپیوٹر کا دور ہے پہلے ہم تصویر جو ہے وہ جو کارڈ کارڈ ما پاسپورٹ سائز وغیرہ وہ تصویریں جمع کرتے تھے وہ تصویریں جمع کر کے ڈیرہ آجی خان جاتے تھے ان کو جو ہےنا ان کے ہم وہ پازیٹیب بنواتے تھے ان کو بنا کر پھر لے آتے تھے کینچی سے کاٹتے تھے جب کپی پیسٹ کرتے تھے تو گون سے جو ہےنا وہ تصویریں وہاں اوپر چھپکاتے تھے چھپکانے کے بعد جو ہےنا وہ کپی بنتی تھی اب تو تصویر کو چھوٹا کرو پڑا کرو کمپیوٹر ہے اور اس میں ساری اچھا پہلے جو نایاب کی تصویر ہمیں نہیں ملا کرتی تھی اب مثال کے طور پر میں میرے پاس خاجہ غلام فرید کی دربار کی تصویر نہیں تھی اس وقت میں بڑا پریشان اور اس کے پاس کسی طرح یار خاجہ غلام فرید کی دربار کے اب تو نیٹ کھولو گوگل پہ جاؤ خاجہ غلام فرید کو سرچ کرو خاجہ غلام فرید کا پورا ویڈ اٹھا جائے گا اب تو بہت آسانی ہے تصویروں کے حوالے سے معلومات کے حوالے سے تصاویر کے حوالے سے اب ہمیں تصاویر جو ہے نا وہ تلاش نہیں کرنی پڑتی اب جیسے کسی منسٹر کا جو ہے نا وہ ہمارے پاس کوئی سٹیٹ پوائنٹ آ گئی پہلے تو تصویر ہوتی تھی تو ہم بناتے تھے لگاتے تھے اب تصویر نہ بھی ہو تو وہ اس کو ہم کمپیوٹر سے لے لے بہت مطلب جدید جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ فائدہ ہوا ہے لیکن آپ کیا مطمئن ہیں کہ جو آج کی صحافت ہے جس طرح آپ لوگ میند کرتے تھے اور اس طرح آپ اخبار بناتے تھے سیکھتے تھے استاد ہوتے تھے تو آج کا جو صحافی ہے اور اتنی تعداد بھی ان کی بڑھ گئی ہے کیا ان میں اتنی capability ہے یہ بہت مشکل آپ نے سوال کر دیا ہے بہت مشکل سوال کر دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ بھی پیشہ صحافت میں نوجوان آئیں ہم ان کو welcome کہتے ہیں مطلب یہ ایک عوام کی خدمت کرنے کا ایک مہنے پہلے بتایا کہ ایک موسیر plate form ہے نوجوان آئیں ہم ان کو welcome کرتے ہیں لیکن جب مجھے ایک دوست ہم آپس میں بیٹھے تھے تو ایک ہمارے یہاں دوست آئیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا یار ہمارے دیرہ آغازی ہم نے پہلے صحافیوں کی کتنی تعداد تھی اب کتنی ہوگی میں نے کہا پہلے تو جزوی ہوتے تھے دس بارہ راجن پور دس بارہ جانجام پور پہنچ ساتھ یہاں فازل پور جزوی ہوتے تھے لیکن آج کل میں نے کہا آج کل تعداد جو ہے نا وہ میں نہیں آپ کو صحیحی گھر بتا سکتا کہتا کیوں میں نے کہا درجنوں میں ہو سینکنوں میں ہو تو پتا ہوں یہ تو ہزاروں میں تعداد ہے ہم نے تو پتا بھی نہیں ہے کہ کون صحافی ہے کون صحافی نہیں ہے میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا آئیں پیشے میں آئیں مطلب نوجوانوں کی ضرورت ہے اس پیشے میں آئیں عوام کی خدمت کریں مسائل ہائلائٹ کریں مسائل کو اجاگر کریں عوام کی مشکلات کو جو ہے نا وہ ان کو ایوانوں تک پہنچائیں ان کو جو ہے نا صحافت ایک مقدس پیشا ہے مقدس پیشا ہے داکر نظیر شہید مرہوم شہید نے اپنا ان کا ایک کول تھا کہ ایک رنڈی پوٹھے پر جب بکتی ہے نا تو اس کا ایک جسم بکتا ہے اگر صحافی کا قلم بک جائے تو پوری قوم بک جاتی ہے اتنی مقدس پیشا ہے کہ ہم اگر اس کو پیشے کو اگر اپنے پیٹ پوجا کے لیے اس پیشے کو اپنا لیں تو میرے خیال میں صحافت کے لیے یہ ضروری ہے کیوں کوئی چینلل مجھے بتاتے جتنی نومنڈے ہیں کہ کوئی چینلل ان کو پی کرتا ہو کوئی قومی پیپر مجھے بتا دیں کہ بھی کوئی قومی پیپر اپنے نومنڈوں کو پی کرتا ہو یہ تو خدمت خلق ہے بابا اس میں ریسپیکٹ ہے تمہارے لیے پپلک میں کمیلیٹی میں تمہاری عزت ہے احترام ہے تم عوام کے مسائل ہائی لائٹ کرو اور جو آدمی یہ سوچ کر رہا ہے کہ بھی میں نے اس پیشے میں آ کر میں نے گھر کا خرچہ چلانا ہے تو وہ نہ ممکن ہے تو اس میں پھر بہت سی چیزیں پھر کبھاتیں سامنے آ جاتی ہیں تو اس سے سلسلے میں میں یہی گزارش کروں گا کہ آئیں پیشے میں آئیں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں لیکن آپ کا ذریعہ معاش پہلے آلریڈی ہونا چاہیے اگر آپ نے اس پیشے کو ذریعہ معاش بنانے کے حوالے سے جو ہے نا اس پیشے کو جین کیا ہے تو بہت مشکل ہے اچھا یہ انٹرویو میرے خیال میں بہت طویل ہوتا جا رہا ہے اور دلچسپ بھی ہے آپ کی شخصیت سے ہمیں بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو مل رہا ہے میرے خیال میں اس کے لئے ہم آپ سے دوبارہ بھی ٹائم لیں گے لیکن اس کے ساتھ ایک سوال جو ابھی میں آخر میں کروں گا وہ یہ ہے کہ بھئی آج کل کی جو حکومت اور جو عوام کی پریشانی ہے ایک تو اس پہ آپ بتائیے کہ بھئی مہنگائی کا ایک طفان آیا ہوا ہے اور دوسرا جو ہماری جو لوکل سیاست ہے جن جاگرداروں کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا یہاں پہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں پورے زلہ راجنپور میں ایک سیڈ بھی نہیں جیت سکتی تین قومی اسمبلی کے اور پانچ جو ہے صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اس میں اس نے ایک سیڈ بھی نہیں لی یہاں سے پی ٹی آئی نے لیا اور اس زلے میں آج تک کی جو حکومت ہے اس نے کیا ترقیاتی کام کرائے کیا عوام جو ہے دوبارہ اس کو چاہیں گے یا اس کا آپ سمجھتے ہیں بھئی اگلے الیکشن پر کیا اثر ہوگا یہ سوال رہی ہیں اچھا اس میں ایک بات ہے کہ دوست بھی دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس ہوتی ہے میں عمران خان کی نیت پر شک نہیں کرتا عمران خان کی ٹیم یا بیوروکریسی کیونکہ جو ہیڈ آف دی سٹیٹ ہوتا ہے اس نے تو آرڈر دینا ہے کہ بھی اس پر عمل درامت تو نیچے نیچے جو ہے نا وہ اس کی ٹیم یا بیوروکریسی کرتی ہے اب یہاں ایک میٹنگ ہوئی میں نے بلکل مطلب اپنا یہ مہنگائی کے حوالے سے کہ یہ مسنوی مہنگائی اور اس کے بعد جو انا عوام تنگ ہے پریشان ہے بچھر باقی اور بلکل صحیح ہے تو یہ جو دکاندار ہیں خاص طور پر یہ بیوپاری حضرات جو ہیں یہ مسنوی مہنگائی پیدا کر کے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں ان کو کون کنٹرول کرے گا اچھا ایسی صاحب ایسی صاحب نے کہا کہ بھی ہم تو کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا میں آپ کو کرنڈی سے کہتا ہوں آپ اب یہ گوشت کی قیمت مقرر کی ہے ڈی سی صاحب نے چھوٹا گوشت جو ہے نا وہ نو سو روپے اور بڑا گوشت جو ہے نا وہ تین سو روپے دیدہ دلیری سے بڑا گوشت جو ہے نا وہ پانچ سو روپے فروخت ہو رہا ہے اور چھوٹا گوشت جو ہے نا وہ گیارہ سو روپے فروخت ہو رہا ہے دیدہ دلیری سے ان کو ایسی بیچ رہے ہیں جیسے ان کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو میں نے اس حساب سے کہا میں نے کہا ہر قصبے ہر شہر سے ایک ایک دو دو قصاب قصابوں کو کو آپ جو ہے نا ارسٹ کر لیں اور اس کے بعد جو یہ جو مطلب ہے اپنا منڈی میں جو ہے نا وہ بیس روپے کلو کا وہ تماتر لے دیا اور مارکیٹ میں اسی روپے کلو بیچتے ہیں ایک دو جو ہے نا وہ ان کو آپ ارسٹ کر لیں اور پرچون کی ایک دو دکانیں سیل کر دیں سب ٹھیک ہو جائیں گے لیکن میرے خیال میں آج تک ایسا نہیں ہوا نہیں کرتے وہ اب عمل طرح مدکون کرے گا اس میں ہماری زمانداری بھی تو ہے جب میں نے کساب سے بات کی کہنا ہمیں نہیں بارا گئے تھا میں نے کہا چھوڑ دیں اس کاروبار کو اور کاروبار کرو ضروری یہ کاروبار کرنا ہے جب ایک دورمنٹ کی طرح سے ریٹ مقرر ہو گیا اس ریٹ پہ آپ پابند رہیں اگر نہیں ہو سکتے اس کاروبار کو چھوڑیں کوئی اور کر لیں لیکن وہ نہیں چھوڑ دیں کیوں نہیں چھوڑ دیں ان کو کوئی خوف تو نہیں ہے پتہ نہیں یہ کیا میں حیران ہوں کہ بھی اس میں ویٹرنری والیوں کی ملی بھگاتا ہے یہ ان کا کوئی ان کو اشیر باد حاصل ہے اسی طرح کوئی دکان لے لے اس میں جو ہے نا وہ اس کا اس کا جو ہے نا وہ مطلب پہ اپنا جو خلافرزی کرتا ہے نا اس کے خلافرزی کرتا ہے نا اس کے خلافرزی کرتا ہے نا اس کے خلافرزی کرتا ہے نا ایکشن نہیں ہوتا جس سے حکومت کی مقبولیت کا گراف روز با روز نیچے گر رہا ہے میں کلیر کہتا ہوں کہ میں نے کہا عمران خان بلکل اس کی نیت پہ کوئی شاک نہیں عید صاحب کے عمل کو بھی ٹھیک جو ہے نا وہ ٹیکل کر رہا ہے لیکن اگر یہ مار کھائے گا تو یہ صرف مہنگائی کی وجہ سے کھائے گا یہ مہنگائی اس کو لے ڈوبے گی اگر یہ مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکتا مہنگائی اس کو لے ڈوبے گی اس کی مقبولیت کا گراف روز با روز نیچے گر رہا ہے عوام واقعی پریشان ہیں عوام واقعی بیچارے تنگ ہیں عوام کا جو ہے نا وہ آٹھا دیکھ لو گھی دیکھ لو چینی دیکھ لو روز مرہ استعمال کی چیزیں دیکھ لو اسوانوں سے قیمتیں باتیں کر رہی ہیں کون کنٹرول کرے گا ان کو بیوروکریسی نہیں کرتی عمران خان آ کر یہاں پا دوروں میں چکر لگائے گا اور ان کو کنٹرول کرے گا بیوروکریسی خاموش ہے وہ ایکشن نہیں لے رہی اور ان کے حسنے بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے غریب پسا جا رہا ہے غریب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے بورد اکثریت جو ہے نا وہ غریبوں کی ہے آپ فیگر دیکھ لیں گی غربت کے لگیر کے نیچے گزارنے والے سفید پوش طبقہ میڈل طبقہ ان کی جو ہے نا سرمایہ دار جگیردار تو میرے خیال میں آٹھ فیزاد ہے پاکست سب جو ہے نیچلا طبقہ یہ پسا جا رہا ہے بورد تو انہوں نے دینے ہیں اگر ان کی مقبولیت کا گراب بالکل ختم ہو گیا تو آنے والا الیکشن میں کچھ نہیں کہہ سکتا جیسا ناظرین آپ کو بتایا تھا ملک صاحب کی شخصیت اور ان سے گفتگو جو ہے وہ ایک سیشن میں ختم کرنا ہمارے لئے مشکل ہے ہم ان سے انشاءاللہ دوبارہ ٹائم لیں گے ساتھ میں آپ کو یہ بتا تھا چلو ملک صاحب کے اوپر جو ہے بہاودین زکریہ یونیورسٹی کی طرف سے اپنا ریسرچ بھی کی جا رہی ہے وہاں سے ایک جو طالبہ ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں ان کی شخصیت کے اوپر وہ مقالہ لکھ رہی ہیں اور وہ بھی جلد آپ کے سامنے آ جائے گا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم جو زلہ راجنپور کی سیاست ہے یہاں پہ جو نون لیگ کے حمزہ شباز شریف صاحب آئے اور یہاں پہ جو نون لیگ کو چھوڑ کے جو لوگ جیپ پہ چڑ گئے تھے دوبارہ شیر کی طرف آئیں ان کے بارے میں بھی اور باقی جو یہاں کی علاقہی پارٹیکس ہے اس کے بارے میں بھی ملک صاحب سے سوالات کریں گے انتظار کیجئے گا اگلے پروگرام کے لیے بہت شکریہ